انیس سو چوالیس میں مشہور شاعر اور فلمی گیت ساز ساہر لدھیانوی اور امرتہ پریتم لاہور اور دہلی کے بیچ واقعے ایک گاؤں پریت نگر میں ایک مشاہرے کے دوران ایک دوسرے سے ملے ساہر مشہور اور وجیہ تھا امرتہ اپنی خوبصورتی اور الفاظ کے باعث پر کشش تھی یہ قصہ بھی مشہور محبت کی داستانوں کی مانند شروع ہوا کہ ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے مدھم روشنی والے کمرے میں ملیں لیکن اس کے بعد ان دونوں کی محبت کی کہانی میں سب کچھ تھا لیکن روایتی پن نہیں تھا امرتہ پریتم جب ساہر سے ملی تو اس وقت امرتہ پریتم سنگھ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھی تھی امرتہ کی شادی بچپن میں ہی پریتم سنگھ سے ہو گئی تھی اور شادی کا یہ بندھن خوشگوار نہیں تھا امرتہ کا ساہر سے رشتہ ان خطوط سے واضح ہوتا ہے جو انہوں نے ایک دوسرے کو لکھے ساہر لاہور میں تھا امرتہ دہلی میں اپنے درمیان فاصلے کی خلیج کو دونوں نے الفاظ کے پل سے پاتا ان کے لکھے گئے خطوط سے واضح ہوتا ہے کہ امرتہ ساہر کی محبت میں گرفتار تھی وہ ساہر کو میرا شاعر میرا محبوب میرا خدا اور میرا دیوتا کہہ کر مخاطب کرتی تھی اکشہ مانوانی جو ساہر ایک عوامی شاعر نامی کتاب کے مصنف ہیں ان کا ماننا ہے کہ امرتہ وہ واحد عورت تھی جنہوں نے ساہر کو اپنے اکیلے رہنے کے فیصلے کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا وہ امرتہ ہی تھی جن کے بارے میں ساہر نے ایک بار اپنی ماں سے کہا تھا وہ امرتہ پریتم تھی وہ آپ کی بہو بن سکتی تھی اس کے باوجود ساہر نے کبھی امرتہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا ان کے درمیان محبت فاصلوں کی دوری پر تھی اور ساہر اس فاصلے کو کم نہیں کرنا چاہتے تھے وہ ایک دوسرے کو خطوط لکھتے تھے کچھ برتبہ وہ چھپ کر ایک دوسرے سے ملے بھی لیکن اس محبت میں الفاظ سے زیادہ خاموشی موجود تھی اپنی سوانے عمری رسیدی ٹکٹ میں امرتہ لکھتی ہیں کہ کیسے وہ اور ساہر خاموشی سے بیٹھے ایک دوسرے کو ٹکتے رہے اور ساہر سگریٹ پر سگریٹ سلگاتے رہے جب وہ چلے گئے تو امرتہ نے بجھے ہوئے سگریٹوں کے ٹکڑے اٹھائے جو ساہر نے پیے تھے انہیں سلگایا اور ان سگریٹ کے ٹکڑوں پر موجود ساہر کے اند دیکھے ہوتوں کے نقوش پر اپنے لبوں کی مہر سبت کرتی رہی مسائل بہت تھے ایک زمانہ تھا جب ساہر اور امرتہ دونوں لاہور میں ہی رہتے تھے لیکن جلد ہی ساہر ممبئی چلے گئے اور تقسیم کے بعد امرتہ اپنے خاوند کے ساتھ دہلی چلی گئی امرتہ اپنی شادی ختم کرنے کے لیے تیار تھی ساہر کی طرف سے کوئی شہ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے شہر کو تو چھوڑ ہی دیا تھا اور دہلی میں اپنے دانش فرانہ اور شائرانہ قد کو بھی اگر اس سے ساہر بل جاتا وہ امرتہ کی شائری میں جا بجا نظر آتے ہیں اور امرتہ نے اپنی سوانے عمری رسیدی ٹکٹ میں ساہر سے اپنی محبت کو چھپایا نہیں دوسرے جانب ساہر اپنے اور امرتہ کے ایک ساتھ مستقبل کے بارے میں اتنے پر اعتماد نہیں تھے امرتہ کی کشش اتنی تو ضرور تھی کہ ساہر کے قلم سے ان کے چند خوبصورت ترین اشار لکھوا گئی یہ بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ ساہر اپنے شائرانہ فن کی اوج پر تبھی محسوس ہوتے ہیں جب وہ معاشرے پر چوٹ کر رہے ہوں اور اس کے سیاسی آدرش کی جھلک صاف دکھائی دے رہی ہو ان کی شائری میں محبت کی حیثیت سانوی تھی پھر بھی امرتہ اور ان دونوں کی نامکمل محبت نے اسے فلم دوج کا چاند 1964 64 کے لیے محفل سے اٹھ جانے والوں لکھنے پر مجبور ہی کر دیا مانوانی کے مطابق یہ گانا ساہر اور امرتہ کے ملاقات کے بعد لکھا گیا وہ اپنے دیرینہ ساتھی فنکار اور شائر امروز کے ساتھ تھیں ساہر سے ملاقات کے لیے ممبئی آئے اور امرتہ کو ایک دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ کر ساہر کے دل سے جو صدا بلد ہوئی اسے انہوں نے ان اشار میں ڈھالا محفل سے اٹھ جانے والوں تم لوگوں پر کیا الزام میں خود کو ایک دکی ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں لگتا یوں ہے کہ ان دونوں کی محبت کا اقتطام انیس سو ساٹھ میں ہوا جب ساہر گلوکارہ صدھا ملہوترا کی محبت میں گرفتار ہو گئے جب ساہر اور امرتہ کی محبت بھری کہانی ختم ہوئی تو اس وقت ساہر کی ذہنی قیفیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ ساہر کترتی طور پر ایک کم گو انسان تھے اور عورتوں کے ساتھ معاشقوں کے باوجود وہ کسی کے سامنے اپنے جذبات اور احساسات کھل کر بیان نہیں کرتے تھے امرتہ اور ساہر کے محبت کے رشتے کے دوران امرتہ نے ایک مختصر کہانی بھی لکھی تھی جو ان کی ساہر کے ساتھ پہلی ملاقات کا عکس تھی انہوں نے کچھ عرصے سے ساہر کی جانب سے کچھ نہیں سنا تھا اور انہیں امید تھی کہ ان کی کہانی ساہر کو رد عمل دینے پر مجبور کرے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ساہر نے اپنے دوستوں سے کچھ نہیں کہا انہوں نے جواب میں بھی کچھ تحریر نہیں کیا بعد میں انہوں نے امرتہ کو بتایا کہ انہیں وہ کہانی بہت اچھی لگی تھی لیکن انہوں نے اس کا جواب اس در سے نہیں دیا کہ کہیں ان کے دوست ان کا مزاق نہ اڑائیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ساہر کے عورتوں کے ساتھ تعلقات ان کے اپنی ماں کے ساتھ رشتے کی وجہ سے استوار نہیں رہ پاتے تھے جو ساہر کی زندگی پر گہرہ اثر رکھتی تھی انہوں نے اپنے تشدد پسند خاوند کو چھوڑ کر خود ساہر کی پرورش کی تھی ساہر یہ بات کبھی نہیں بھولے کہ ان کی ماں نے ان کی حفاظت کرتے ہوئے کس قدر مسائب چھلے فلمساز ونے شکلہ نے ساہر سے پہلی فلم کے لیے گیت لکھائے شکلہ کا ماننا ہے کہ ساہر کا کسی بھی خاتون کے ساتھ دیر پارشتہ قائم کرنے میں ناکامی کی وجہ ان کی اپنی ماں کے ساتھ جنون کی حد تک محبت تھی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو محبت اور احترام وہ اپنی ماں کے لیے رکھتے تھے اس کے باعث وہ کسی دوسری عورت کو توجہ دینے میں ناکام ہو جاتے تھے امرتہ وہ واحد عورت تھی جنہیں ساہر نے اپنی ماں کے بعد سب سے زیادہ توجہ اور چاہت دی گو ساہر نے صدہ ملہوترہ سے معاشقی میں پہل کی لیکن معاملات ایسے ہیں نہیں جیسے دکھائی دیتے ہیں شکلہ ایک واقعہ بتاتے ہیں جو انہیں پنجابی کمپوزر جیہ دیو نے ستر کی دہائی میں سنایا جیہ دیو اور ساہر ایک گیت کی دھن بنانے کے لیے ساہر کے گھر پر کام کر رہے تھے جب جیہ دیو کو ایک گندہ اور استعمال شدہ کافی کا کپ میز پر پڑا دکھائی دیا جیہ دیو نے کہا کہ اس کپ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے ساہر نے جواب دیا اس کپ کو چھونا بھی نہیں امرتہ جب آخری بار یہاں آئی تھی تو انہوں نے اس کپ میں کافی پی تھی یہ وہ رشتہ نہیں تھا جس کا اختتام خوشگوار ہوا بلکہ یہ بہت سے طریقوں سے غیر روایتی تھا ان کا رشتہ ممنوعہ روایات کی گود میں پروان چڑھا اور پھر بھی بے حد پاک تھا کیونکہ یہ خاموشیوں اور خطوط پر مبنی تھا تیزی سے ادھوری تکمیل کی جانب بڑھنے کے باوجود یہ پیار کا ایک ایسا رشتہ تھا جس نے دو انسانوں کی زندگی میں اپنا گہرا نقش چھوڑا جن دو انسانوں نے محبت کے سفر کا آغاز کیا وہ آج بھی ہماری یادوں میں زندہ ہیں اس کے باوجود کہ ساہر نے ہمیشہ اس محبت کے بارے میں رازداری بڑھتی اپنی سوانے عمری میں امرتہ ایک واقعے کو یاد کرتی ہیں جب وہ اور ساہر اکٹھے تھے ساہر کی طبیعت خراب تھی امرتہ ان کے بستر کے سرحانے بیٹھ گئیں اور وکس کے مرہم کو ان کی چھاتی اور بازوںوں پر ملا امرتہ ساہر کے ساتھ یک جا نہیں ہو سکی لیکن دہائیاں گزر جانے کے بعد اور تاریخ و وقت کے اوراک کو آہستہ آہستہ دھندلا کرنے کے باوجود امرتہ اور ساہر کی محبت کی کہانی آج بھی زندہ ہے